اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو اے اللہ پاک دنیا میں جس جس کی والدین حیات ہیں اے اللہ ان سب کو صحت والی نماز روزے والی لمبی عمر عطا فرما اور اے اللہ پاک جن کے والدین اس دنیا سے جا چکی ہیں اے اللہ انہیں صبر عظیم عطا فرما اور ان کے تمام والدین کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما آمین سمہ آمین آج کی ویڈیو مادرز اینڈ ڈوٹر یعنی ماں بیٹی کے ایک جیسے ڈریسز کی ہے سیم ڈریسز سیم ڈیزائننگ سیم ٹائم اگر آپ چاہتی ہیں اپنے ڈریسز سیم کلر کے بنانا سیم ڈیزائننگ کے بنانا اور اس طرح کی آئیڈیاز ویڈیو سے آپ ہیلپ لے سکتی ہیں کہ آپ پر کس طرح کا ڈریس سوٹ کرتا ہے اور آپ کی بیبی پر کون سا کیونکہ بعض اوقات ہم سیم کلر لے لیتے ہیں اور بیبی کا گرارہ سوٹ بنا دیتے ہیں اور اپنی کمیشل وار یا کہلیں بیبی کی میکسی اور اپنا کوئی سیمپل سوٹ ایسے بھی آپ کر سکتی ہیں کیونکہ سیم فیبریک ہوگا سیم ڈیزائننگ ہوگی یا سیم کلر ہوگا یا سیم پرنٹ تو اسے بھی آپ مینج کر سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بیبی کا گرارہ ہے اور مدر کی کمیشل وار سیم اسی ٹریک سے آپ آئیڈیاز کو بھی اپنی مناسبت سے شخصیت کی مناسبت سے ڈریس میں چینجنگ بھی کر سکتی ہیں اور سیم ڈریسز کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک جیسے کلر ایک جیسے ڈیزائن ایک جیسی لک یا کہلیں ایک جیسے پرنٹ تھوڑی بہت ڈیزائننگ میں چینجنگ کر لینے میں بھی کوئی ایشو نہیں کیونکہ سیم کلر اور سیم پرنٹ ہونا سیم ڈریسز ہی کہلاتا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ویڈنگز پارٹی اور اپٹن مہندی میں بہت ساری مدرز ایسی دیکھیوں گی جن کی بیٹیوں کے ڈریس سیم ہوتے ہیں سیم ڈریسز میں سب بہت ہی کیوٹ لگتی ہیں سپیچلی مدرز کے ساتھ جب بیٹی ہیں سیم ڈریسز میں ہوتی ہیں تو وہ واقعی حقیقت میں بہت پیارے ہی لگتی ہیں اور پیار نظر آتا ہے ڈریسز بھی ایک پیار کا نام ہے سیم ڈریسز بنانا بھی ایک بہت ہی میں تو کہوں گی بہت ہی اچھا ایک ہو بھی کہہ لیں یا شوق کہہ لیں جذبہ کہہ لیں کیونکہ میری بیٹی میریڈ ہے پھر بھی وہ شوق رکھتی ہے اور میں بھی یہ شوق رکھتی ہوں اکثر میں اپنا ڈریس لیتی ہوں تو اس کا بھی سیم اپنے جیسا لے لیتی ہوں اور اکثر ہم دونوں سیسٹر فیمی دا فیشن بوتیک اور میں بھی سیم ڈریسز بنانا پسند کرتے ہیں کسی بھی ایونٹس پر اچھا لگتا ہے سیم کلر سیم ڈریس سیم پرنٹ سیم ڈیزائننگ تو اس سے کوئی یہ فرق نہیں پڑتا کہ اس نے میرے جیسا ڈریس کیوں پہنا یہ بھی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے فیملیز میں ایشیوز ہوتے ہیں کہ میرے جیسا ڈریس کسی کا نہ ہو یا میں ڈریس بنا ہوں تو پہلے سے کسی کو نہ دکھا ہوں بس سپیشن ایونٹس پر ہی پہنوں تو کچھ ایسے بھی فیملیز میں لوگ ہوتے ہیں سب کا اپنا اپنا مائنڈ ہوتا ہے ہر کوئی اپنے آپ کو سپیشن سمجھتا ہے سپیشن لگنا چاہتا ہے ہر کسی کے جذبات الگ الگ ہوتے ہیں ہر کسی کی رائے الگ الگ ہوتی ہیں لیکن میری جو رائے تھی کیونکہ میں اکثر اپنی بھاندیوں کے ڈریسز یا اپنی بیٹی کا سیم اپنے جیسا بھی بنانا پسند کرتی ہوں اوکے